دنیا میں بہت سے امیر لوگ موجود ہیں مگر دولت کو خرج کرنے کا فن ہر ایک کو نہیں آتا سلطان حسن ال بولکیا المشہور سلطان اور برونائی دنیا کے ان چند امیلترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کا لائف سٹائل ان کی دولت اور نفاست کا اقاس ہے برونائی میں موجود تیلو اور گیس وغیرہ کے ذہر خائر بیج کر سلطان نے اتنی دولت اکٹی کر رکھی ہے کہ وہ صرف وال پر پانے کے لیے اکیس ہزار ڈالر خرج کر دیتا ہے انیس سو بہنوے میں سلطان کے تخت کی پچیسوی سالگیرہ کے موقع پر تین سو پچاس گولڈ پلیٹر یعنی سونے کے کیمرے آرڈر کیے گئے جن پر برونائی کا نیشنل فیٹم پرنٹ ہے سلطان کے پاس ایک بوئنگ جہاز جس کی مالیت سو میلین ڈالر ہے اور جہاز کے انٹیریر ڈیزائن پر ایک سو بیس میلین ڈالر خرج کیے گئے ہیں یہ جہاز ان کے ذاتی سفر کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے یہ جہاز کسی محل سے کم نہیں ہے جو اپنی آرائش کے لحاظ سے دنیا کا خوبصورت ترین جہاز ہے جس میں سونے کے بیٹروم اور سونے کے باتروم بنے ہوئے ہیں اس جہاز کے علاوہ سلطان آف برونائی چھ چھوٹے تیاروں اور دو ہلیکیپوں کے بھی مالک ہیں جبکہ باتروم میں موجود فائلٹ پیپر بھی سونے کے ورد سے تیار کیے گئے ہیں دنیا کی مہنگی ترین اور سب سے زیادہ گاریاں رکھنے کا ریکار بھی سلطان آف برونائی کے پاس ہے ان کی گاریوں کی مالیت پانچ ارب ڈالر سے بھی زائد ہے ایک اندازے کے مطابق سلطان آف برونائی کے پاس اس وقت آٹھ ہزار سے زائد کیونتی گاریاں موجود ہیں یہ ہزاروں گاریاں کسی عام گیراج میں نہیں بلکہ جہازوں کو کھڑا کرنے کے لیے بنائے گئے خاص ہینگرز میں پارک کی جاتی ہیں اور ان کی دیکھوال کے لیے سینکھو غیر ملکی ماہرین کو تائنات کیا گیا ہے جن کے اخراجات مزید کروڑوں ڈالرز میں بنتے ہیں سلطان نے اپنی قیمتی کاروں کی دیکھوال کے لیے کارے بنانے والی یورپی کمینیوں کی خصوصی ٹیم میں تائنات کر رکھی ہیں کاروں کے اس حیرت انگیز ذخیرے میں چند کارے تو ایسی بھی ہیں جو دنیا میں کسی اور کے پاس نہیں کیونکہ انہیں خصوصی طور پر کروڑوں ڈالر کی عوض صرف سلطان آف برونائی کے لیے تیار کیا گیا دوستو دنیا کا امیر ترین شخص بل گیٹس اپنی دولت کا 80 فیصد حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے اور دوسری جانب یہ مسلمان حکمران ہے جو اپنے سب سے قریبی پروسی مولکی یعنی ملیشیا کے شہریوں کو برونائی میں داخل بھی نہیں ہونے دیتا جو کہ ایک قابل افسوس عمر ہے